اسلام علیکم ویورز میں ہم بشے اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھئے گا اور اس کا کوئی پارٹ سکیپ نہ کیجئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو برڈ کے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو ہے جو فریش کون ہے جو تازہ مکئی ہے بھٹا جسے کہتے ہیں تو اس کے فوائد پہ تو یہ برڈ کے لیے کتنی اہم ہے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کو یوز کس طرح کرنا چاہیے کس مقدار میں کرنا چاہیے تو ان ساری باتوں کے بتعلق آج آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل سیزن ان ہو چکا ہے تازہ مکئی کا تو یہ تین چار ماہ چلے گا اس کے علاوہ یہ گرمی کے تین چار ماہ بھی اس کا سیزن چلتا رہتا ہے تو یہ ہے کہ تقریبا سال میں سات آٹھ ماہ یہ اویلیبل ہوتی ہے اور جتنی اچھی یہ برڈ کے لیے چیز ہے اتنی شاید ہی کچھ ہو کیونکہ برڈ کا جو بھی کوئی پرابلم ہے یا برڈ کو ہم نے ہیلڈی رکھنا ہے یا کوئی بھی ایشو ہے تو جتنا یہ نیچرل طریقے سے ہم رکھیں گے یہ اتنا اچھا ہے کیونکہ اگر ہم کسی چیز کا ٹریٹمنٹ میڈیسن سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں برڈ کی پرابلم کا یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اگر برڈ کو اس پرابلم کے مطلق تیار رکھیں یا جو بھی اس کی ڈیز ہے ایمیونٹی میں رکھیں تو برڈ بیماری نہیں ہوگا تو ہمیں میڈیسن نہیں یوز کرنا پڑے گی میڈیسن سے برڈ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن برڈ ویک بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ نیچرل طریقے سے نیچرل ڈائٹ سے تو اس میں جو مکعی کا رول ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے ہمیں بتاتا ہوں کس طرح تو مکعی ایک بہت اچھا سورس ہے کاربو ہائیڈریٹس فیٹس پروٹینز منرل اور وائٹامنز کا تو یہ ابھی آپ اپنی سکرین پہ آپ کو میں ایک چارٹ شو کروں گا تو یہ ابھی آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہنڈرٹ گرام مکعی ہے اگر آپ سو گرام مکعی کا لیتے ہیں تو اس میں کتنے کتنے گرام ڈیفرنٹ وائٹامنز کے اور منرلز کے آپ کو شو ہو رہے ہوں گے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہم نے برڈ کو نیوٹریشن پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں یہ کس مقدار میں اس میں اویلیبل ہوتے ہیں تو اب اس کے فوائد کیا ہیں مکعی کے تو مکعی کے فوائد میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ برڈ کو کسی بیماری کے خلاف یہ پہلے ہی برڈ کو تیار رکھتی ہے تو یہ ایک برڈ کے لیے بہت اچھی چیز ہے سیکنڈ سیکنڈ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے چارٹ شو کیا اس میں آپ نے دیکھا کہ کس مقدار میں اس میں وائٹامنز اور منرلز موجود ہیں اچھا سورس ہے ڈیفرنٹ وائٹامنز کا اور یہ پہلے ہی برڈ کی جو بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے ان چیزوں کی یہ پوری کر دیتی ہے پھر اس میں فائیور کی ایک بہت اچھی مقدار موجود ہوتی ہے جو اس کو ایلدی رکھنے میں مدد فرام کر دی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ یہ ایک اور ڈیزیز جو برڈ کی اکثر ہمیں اس ایشو کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ برڈ کو موشن کا پرابلم ہو جاتا ہے گرمیوں میں اکثر یہ ایشو رہتا ہے لیکن کبھی کبھار سردیوں میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ برڈ کو اس کے اس ڈیزیز میں بھی بہت اچھی ایک ایمیونٹی پروائیڈ کرتا ہے اور بہت اچھا اس کا بھی یہ سلیوشن ہے تو جہاں پہ ہم نے میڈیسن وکیرہ یوز کروانی ہوتی ہے وہاں پہ ہم کئی یوز کروا کے ہم پہلے ہی برڈ کو اس کا تیار رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اگر آپ کے برڈ نے ایگ لے کیے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے برڈ نے ایگ لے کیے ہیں اور ان میں سے چکس نکل آئے ہیں چکس ہیچ ہو گئے ہیں تو جب چکس ہیچ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پیرنٹس کے نیچے ہوتے ہیں تو ان دینوں میں اگر برڈ کو یہ ریگلر یوز کروائیں تو بہت اچھی چیز ہے کیونکہ یہ اس سے بچے کی گروہ بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کے جو پر ہیں وہ بہت اچھی طرح گروہ ہوتے ہیں اور برڈ کی گروہ بہت جلدی ہوتی ہے آپ خود اس چیز کا ریزلٹ دیکھیں گے جب آپ یوز کروائیں گے تو یہ سب اس کے ہو گئے فوائد اب یہ یوز کیسے کروانی ہے تو یوز کروانے کے مطلق بھی تھوڑی سی گائیڈ ہے کہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برڈ کو تازہ مکئی یوز کروائیں ٹھیک ہے مارکٹ سے پرچیز کر لیں یا جیسے بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے تازہ مکئی پرچیز کرتے ہوئے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کلر کی مکئی کا ٹھیک ہے سٹاپ نے لینا ہے اور یہ پرچیز کرتے ہوئے چیک کر لیں اس کو کہ جو بھی مکئی ہے نا یہ دیکھیں مکئی پکی ہوئی نہ ہو زیادہ پکی ہوئی نہ ہو اس حالت میں ہوگا اس کو ہم دانے کو پریس کریں تو اس میں سے جو مکئی کا دودیا پانی ہوتا ہے وہ نکلے تو یہ برڈ کے لیے سب سے بیسٹ جو مکئی کی کنڈیشن ہے نا اس کنڈیشن میں مکئی اچھی سب سے زیادہ برڈ کے لیے بیسٹ اس کنڈیشن میں ہے تو اس کنڈیشن میں جو مکئی ہوتی ہے وہ لو برڈز بجری سے لے کے جو بھی پیرٹس ہیں سارے ٹھیک ہے ان سب کے لیے ان سب کو یوز کروائیں اور یہ ہے کہ وہ سب کھائیں گے اور ان کے لیے جو آپ کو میں نے فوائد اس کے پہلے بتائی ہیں تو وہ سارے شامل ہوتے ہیں اب بات آگئی کہ اس کو آپ نے یوز کیسے کروانا ہے تازی مکئی یوز کروائیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مکئی کو سوفٹ فوڈ میں استعمال کرواتے ہیں آف سیزن میں ہمیں مکئی اویلیبل نہیں ہوتی جو تین چار ماہ نہیں اویلیبل ہوتی تو اس میں جو سوکی ہوئی ڈرائی مکئی ہے وہ لے کے ہم تو اس کو پانی میں اچھی طرح بگو کے وہ یوز کروائیں لیکن اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے کہ جو پیرٹس ہیں وہ تو وہ کھا لیتے ہیں لیکن لو برڈز اور بجری بغیرہ کے لیے وہ کھانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دانہ سخت ہوگا ہوتا ہے اور وہ برڈ کے لیے چھوٹے برڈز کے لیے کھانا مشکل ہے تو ایسے میں کوشش یہی کریں کہ مکئی تازہ ہو اب یہ بات کہ مکئی کو کتنی مقدار میں یوز کروانا چاہیے اور ہفتے میں کتنی بار استعمال کروائیں برڈ کو تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو بھی بڑے برڈز ہیں جیسا کہ رنگ نیک ہے یا راہ ہے یا پیرٹس بغیرہ ہیں تو ان کو ہم یہ جو ایک پورا پیس ہے اس کا ہاف ٹھیک ہے ان کو ہم اس کا ہاف دے سکتے ہیں اور چھوٹے برڈز کو لاؤ برڈز بغیرہ ہے یا بجی ہیں یا رنگ نیک کا ایک پیر ہے تو اس کو اس کا جو ہاف کا ہاف پیس یعنی پوری ایک مکئی کے سٹے کا چوتھا حصہ وان فوڈ پارٹ تو وہ ہم ان کو یوز کروا سکتے ہیں اگر برڈز زیادہ ہیں اس طرح آپ نے یوز کروانی ہے اور کتنی مقدار میں یوز کروانی ہے آج کل سوفٹ روڈز کا سیزن چل رہا ہے میں آپ کو اس کا جو بیسٹ وی ہے یوز کروانے کا وہ میں اب آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جو آپ سوفٹ روڈز ڈیلی اپنے برڈز کو یوز کروارے ہیں آپ یہ ایک پیس لے کے پورا اس کے دانے اتار کے تو آپ یہ برڈز کو اس میں سوفٹ روڈز میں یوز کروانے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے ہم برڈز کو جو مکئی ہے وہ ڈیلی یوز کروانے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم ویسے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ہاف پیس ایک پیر کو یا جس طرح بھی آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ یوز کروانے ہیں اس طرح ہم نے ریگولر نہیں یوز کروانا اس طرح ہم نے صرف ہفتے میں دو سے تین بار یوز کروانے ہیں اس طریقے سے ہم اس لیے نہیں یوز کروانے سکتے ہیں کیونکہ اس کی زیادہ مقدار ان کو مل گئی ہے اور جو بھی ایکسیس ہے کسی بھی چیز کی وہ برڈ کے لیے اچھی نہیں ہے کیونکہ انہیں ایک پروپر ڈائیٹ چاہیے ہوتی ہے پروپر ڈائیٹ سوفٹ روڈ ہے اور سوفٹ روڈ میں اگر ہم باقی انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو شامل کر کے تازم کئی ان کو دیتے ہیں ہر ویڈیو کے نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ